موڈی گورنمنٹ چون کر آئی اور بھارت کے لوگ گھبرا گئے اور وہ کہنے لگی ابھی انڈیا کا کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا یار ایسے کتنے موڈی آئے انڈیا میں اور کتنے موڈی چلے گئے ارے یہ تو مہان جو ہے وہ ہماری ماتر بھومی ہے یہ تو مہان پربود راشتہ ہے یہ تو مہان پربود گونڈوانا لینڈ ہے یہ تو سمبو ماداو سے لے کے ورتی سے لے کر تو راون سے لے کر تو بدھ سے لے کے مہاویر سے لے کے تو رہی داز جی سے لے کے تو ہمارے بابا گرو گھاسی داز جی سے لے کے مہاتمہ فلے پیریہ راما سوامی سے لے کے تو بابا صاحب امبیٹ کرتا کہ مہان جو ہے وہ لیڈر اس انڈیا کے اندر آئے ارے آپ یہ کیڑے مکوڑے موڈی سے کیوں گھم راتے ہو وہ موڈی راول گانڈی کو چیلنج کیا جارہا میرے کو چیلنج کر کے دکھا میں تجھے بول رہا ہوں آج بول بول کلی میٹ کراس نہیں کرنا بھی جی مان کر نہیں تو میں دکھا دوں گا میرا پالا موڈی سے اور پھر دیکھو میں کیا دکھاتا ہوں تجھے انڈیا کے اندر میں مجھے ڈر نہیں لگتا آرے جس جو پیدا ہوا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا سو دن بکریوں کا جیون جینے سے اچھا ہے ایک دن شیر کا جیا جائے تو اس لیے جو ہے مجھے جو ہے وہ موڈی سے ڈر نہیں لگتا میں موڈی کو چیلنج کر رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں کہ آجا آجا سٹیج پہ آجا اور نہیں تیری ڈگری یاد دکھا دلا دیا میں نے تجھے تو تیرے پورے رسس کے لوگ نام چینج کر دیں تو اور یہ میں آج OBC کے وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ تم بھی ڈراما کر کے آئے کہ میں تو OBC ہوں OBC 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 ہوں تو OBC کا بجٹ میں ہیڈ کیوں نہیں بنایا ہے کیا عقل نہیں ہے تجھے کیا تم کو بجٹ بناتے وقت یہ سمجھ میں نہیں آیا کی چوبیس لاکھ بیالیس ہزار کروڑ میں جیسے ایک لاکھ پانچ ہزار کروڑ میں نے S.C.S.T کو دیا پچھتر ہزار کروڑ روپے اس سال مدرہ لون میں ملنے والا ہے میرے وجہ سے پچاس ہزار کروڑ روپے پہلے بار دوزار پندرہ میں میں نے بولا اور دس ہزار کروڑ روپے مدرہ لون ملا پہلے بار انڈین ہسٹری میں ہسٹری ہو گئی میرے پیٹیشن کے وجہ سے مدرہ لون سٹارٹ ہوا چالیس ہزار کروڑ روپے S.C.S.T سب پلان میں زیادہ آیا جو بھٹکے بھی مقتہ ہیں ان کو ساتھ سو بارہ کروڑ روپے زیادہ ملا کے دیا مائنورٹیز کو تین ہزار کروڑ روپے زیادہ ملا کر دیا بھارت میں مہیلاو کا جنڈر بجٹنگ میرے وجہ سے آیا ایک کروڑ کے اوپر ٹیکسیشن میرے وجہ سے لگا اور بھارت کے اندر میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یونائٹڈ نیشنز کو جو ہم نے سائن کیا وہ بھی نیتی آیوکس ہوا ہوا تھا وہ میرے وجہ سے سٹارٹ ہوا انڈیا کے اندر میں یہ لوگوں کو جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ویجائی مانکر پارلیمنٹ میں باگے جا باد میں جائے گا پہلے وہ بھارت کی پولیٹکس کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کی پولیٹیکل ایکنامی کو چینج کر رائے